وہ اپنے حصے کے وسائل کراچی لانا نہیں چاہتا وہ تمہارے حصے کو اپنے ہڑپ کرنا چاہتا ووٹر لسٹ میں تمہارے اندراج ہے مردم شماری میں اس کا اندراج اس لیے نہیں ہے کہ اگر وہ یہاں اندراج کروا دے گا یہاں کی آبادی بڑھے گی تو آبادی کے تناسب سے وسائل جو نفیسی ایوارٹ کلاتا ہے اس میں سے حصہ کراچی کو بڑھ جائے گا نا کراچی میں اپنے حصے کے وسائل نہیں رہے گا وہ وہ مردم شماری میں اندراج سوابی میں مردم شماری میں اندراج کجرہ والا میں وہ وہاں کروا دے گا تاکہ وسائل کی تقسیم ہو تو اس کے علاقے کے وسائل وہی رہے ہیں آبادی اس کی کم نہ ہو جائے کراچی شہر کی آبادی بڑھنا جائے ہم صرف کافزوں میں دھانگلی کی بات نہیں کر رہے لوگوں نے جان بوجھ کر دانی صحت اور پر اپنا اندراج اپنے گاؤں میں کروا ہے ہمارا مطالبہ کیا تھا ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ جو شخص میرے مستقبل کے فیصلے کر رہا ہے جس شخص کا یہاں ووٹر لسٹ میں اندراج ہے اس کا اگر مردم شماری میں اندراج نہیں ہے تو اس کا ووٹر لسٹے بھی اندراج خارج کیا جائے اور اس کے لئے ضروری کیا ہے کہ جس طرح ووٹر لسٹوں کو آپ پبلک کرتے ہو اسکول میں رکھتے ہو اور کہتے ہو کہ جس کا اندراج نہیں ہے وہ اپنا اندراج کروالے اگر کسی کا اندراج غلط ہے اور کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے تو چیلنج کرے مردم شماری کا ریکارڈ بھی اسی طرح یہاں کراچی میں کہ آپ پورے پاکستان میں شو کیا جانا چاہیے تاکہ میں چیلنج کر سکتا ہوں کہ اس کا ووٹر لسٹ میں اندراج ہے لیکن اس کا یہاں مردم شماری میں اندراج نہیں ہے اس کا خارج کرو یا اس کا اندراج کرو میرے شہر کی آبادی بڑھ کے نہیں دے رہی اس لیے کہ آپ مردم شماری میں اندراج اپنے گاؤں نہیں کروا رہے ہیں لیکن ووٹر لسٹ میں اندراج یہاں کروا رہے ہیں ظلم ہے زیادتی ہے آپ کے ساتھ اسی مردم شماری کی بنیاد پر سندھ نے یہ کہا کہ ہم ساٹھ فیصد ہیں اور شہری آبادی چالیس فیصد ہیں اور کیونکہ دہی آبادی کم ترقی آفتہ ہے اور شہری آبادی زیادہ ترقی آفتہ ہے تو اس لیے شہری آبادی کے برابر لانے کے لیے دہی آبادی کو کوٹا دیا ہے